نمازکار میں ہوں شپیتہ چھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی انٹی سپیشل جی انٹی سپیشل میں آج بات مونسون کی دیش کے تمام حصوں میں ان دنوں مونسون اپنے تیور دکھا رہا ہے مہینوں تک بھیشن گرمی کے بعد مونسون کے دستک مونسون نے دی ہے اور لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے لیکن اب کچھ علاقوں میں ہونے والی بے تہاشہ بارش لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بھی بڑھنے لگی ہے آپ کو بتا دی کہ اتر سے دکھشن گرمی کا مونسون کا پورا رپورٹ کا آراج ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھئے یہ دو حیران کرنے والی تصویریں ایک طرف جمہو کشمیر کے کشتوار کی ہے یہ تصویر جہاں پر راستے پر پہاڑ کا بڑا حصہ بھر بھرا کر گر پڑا وہاں سڑک کی مرمت کا کام پہلے سے چل رہا تھا وہاں کھڑی کئی گاڑیوں کو اس سے نقصان پہنچا لیکن گنیمت یہ رہی کہ لوگ وقت رہتے وہاں سے بھاگ نکلے اور کوئی گھائل نہیں ہوا جبکہ دوسری تصویر احمد آباد کی ہے جہاں بھاری بارش کے بیچ سڑک کے بیچ میں ایک گہرا گڑھا بن گیا اس کی گہرائی ڈرانے والی ہے یہ گڑھا ایسا دکھ رہا ہے مانو الکا پند ٹکرانے سے بنا ہو کریٹر ہوئے یہ ماملہ احمد آباد کے شلہ علاقے کا ہے دیکھیں اگر بارش کے بیچ کوئی گاڑی ادھر سے گزرتی تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور چلی آگے بڑھتے ہیں مونسون کے ایکٹیو ہونے کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے دیش کے الگ الگے لاکھوں سے بھاری بارش کے آفٹر ایفیکٹس کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں بارش کی تمام تصویروں کو دو خاص تصویریں ان میں سامنے آئی ہیں جنہیں دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ بارش کس طرح بس انسان ہی نہیں بلکہ بے زبانوں کے لیے بھی چنوٹی لے کر آتی ہے اسم کے چرانگ زلے میں بھارت بھوٹان سیما پر موجود یہ ندی میں آئی بار کی چپیٹ میں ہاتھی کا ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے تیز بہاو میں ہاتھی کا بچہ خود کو سمحال نہیں سکا اور بہنے لگا شاید ندی پار کرتے سمیں یہ بی بی ایلیفنٹ جھن سے بچھڑ گیا تھا ہاتھی کا یہ بچہ ایک مہینے کا بتایا جا رہا ہے فورس ٹیم کو جیسے ہی جانکاری ملی ٹیم ہاتھی کے بچے کے رسکیو میں جھڑ گئی آخر کار فورس ٹیم نے بی بی ایلیفنٹ کو ندی سے صحیح سلامت کالے میں کامیابی حاصل کی اسی طرح برسات کے موسم میں مہاراش کے رتنگیری میں ایک لمبا چوڑا مگر مچ سڑکوں پر اتر آیا رتنگیری کے چپلون کا یہ ماملہ ہے چپلون کی شف ندی میں ان دنوں مگر مچوں کی سنکھیا کافی پڑ گئی ہے بارش کے موسم میں یہ مگر مچ ندی کے پانی کے ساتھ بہ کر پل پر آ گئے آٹھ فیٹ کا یہ مگر مچ آرام سے سڑک پر گھومتا ہوا نظر آیا دیکھیں بگر پیچھے میں آپ کو آٹو بھی نظر آ گئی ہوگی تو سڑک پر مگر مچ بارش کو اس طرح سے آپ چلتے دیکھ سک رہے ہیں تیز بارش اور بارش کی وجہ سے تو اتر سے لے کر دکشن بھارت تک تمام راچیوں میں ان دنوں جم کر بارش ہو رہی ہے اتر پردیش اتراخن میں بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر جل بھراب ہو گیا ہے ندیوں کے آپ کو بتا دے کہ نزدیکی علاقوں میں بارش جیسے حالات بن گئے ہیں اتر سے دکشن تک کئی علاقوں میں یہی منظر ہے قدرت کی خوبصورتی کے لئے مشہور کیرل میں بھی زوردار بارش ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے کیرل کے جھرنوں میں پانی بڑھ گیا ہے تو وہیں اروناشر پردیش کے ایٹا نگر میں تو بارش نے ندیوں کا جل سر بڑھا دیا ہے دیش کو تر کرنے اور گرمی سے راہت دلوانے والا دکشن پشچی مونسون دھیمے دھیمے بڑھ کر پورے بھارت میں اپنے پاؤں پسار رہا ہے مونسون کی پھواریں اتر بھارت کی دہلیز لام کر ڈلی انسی آر سمیت کئی شہروں کو بھیگونے پہنچ چکی ہیں موسم ویبھاگ کے مطابق مونسون اب دیش کے قریب سب ہی راجیو میں پہنچ چکا ہے اگلے تین دن میں یہ راجستان پنجاب اور حریانہ کے باقی بچے حصوں کو بھی کور کر لے گا مونسون ویبھاگ نے دیش کے پچیس راجیو میں آج اور اگلے پانچ دن بارش کا ریڈ الڈ جاری کیا ہے فیلحال دیش کے الگ الگ علاقوں سے بھاری بارش کے آفٹر ایفیکٹس کی تصویریں آ رہی ہیں خاص طور پر موسلادھار بارش نے پہاڑوں کی مصیبت بڑھا دی ہے ہریدوار میں لگاتار بارش کی وجہ سے گنگا ندی کا جلسترد بڑھ گیا ہے جس کے چلتے ہریدوار میں کئی کاریں پانی میں ڈوب گئی تھی اب ایس ڈی آر اپ ایک ایک کر ان کاروں کو ندی سے نکال رہا ہے کاروں کو باہر نکالنے کے لیے اس ڈی آر اپ کے جوانوں کو کافی مشکت کرنی پڑ رہی ہے پرین کی مدد سے ایک ایک کر کاروں کو نکالا جا رہا ہے بارش کی آفت کے بیچ کئیرل کے ترشور سے بارش کی ایک اچھی تصویر بھی آئی ہے لگاتار بارش جو بارش جو بارش دکشن کے لیے جل پرپات کا تحفہ لے کر آئی تو وہیں موسلا دھار بارش پوروطر راجیوں کے لیے فلحال پرلے بنی ہوئی ہے ارمناچل پردیش میں باری بارش کے چلتے چین سے سٹے کورونگ زلے کا سمپرک دیش سے کٹ گیا ہے کورونگ زلے میں بہنے والی کورونگ ندی فلحال خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے ندی کا پل ٹوٹ چکا ہے آس پاس کے علاقے جل مکن ہے پوروطر کے راجیوں میں جگہ جگہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور ایلرٹ بھی دیا گیا موسم بیباک کے دورہ کی لگاتار بہت دنوں تک بہت تیج بارش ہونے کی سمبابنہ ہے اور ارمناچل پردیش میں جو بارش ہوتی ہے یہ ارمناچل اور سام کے جو باؤنڈری والے علاقے ہیں نارہنپور بندر دوائے اور یہ ہولنگی اور جتنے بھی میدانی علاقے ہیں اور ارمناچل میں بھی جتنے میدانی علاقے ہیں سب جگہ پانی بھر جاتا ہے فلڈ بار کی ستی بن جاتی ہے بارش کی وجہ سے ایک چنوٹی بن جاتی ہے پرشاشن کے لیے کی جو ندی کے سامنے والے علاقے کیونکہ ندیوں کا اوفان پہ ہوتی ہے ندیا اوپر سے پانی آتا ہے چین بورڈر سے یہ ندیا آتی ہیں کئی ساری ندیا ہیں اور ارمناچل پردیش میں جو چین کے ہوتے ہوئے اور ارمناچل پردیش میں انٹر کرتی ہیں لاشٹ میں جا کے برم بوترا میں آخر میں اسام کے برم بوترا میں لپت ہو جاتی ہیں تو یہ ستیتی بار کی ستیتی اسام میں یہ ارمناچل پردیش کی بارش کی وجہ سے اور ایک طرف میگھالے جہاں بارش ہوتی ہے اور ایک طرف ناغلین ان سبھی کا پانی جو اسام میں جا کے اسام میں بھی بار کی ستیتی بن جاتے ہیں ارمناچل کی ندیوں کے اوورپلو ہونے اور بھاری بارش کی وجہ سے فلحال گوہاہاتی میں برہم پوتر کا جلستر خطرے کے نشان تک پہنچ چکا ہے گوہاہاتی میں گرشتی برہم پوتر نلدی کی علاقوں کے نوازیوں کے لیے چنتہ کا سبب بنی ہوئی ہے خالدہ سے بہت زیادہ پانی بڑھا ہے اتنا بڑھ گیا ہے جو ابھی ہم لوگ دکان میں بھی گوز جائے گا تھوڑا آرو بڑھے گا تو ہم لوگ دکان میں گوز جائے گا گھر میں بھی گوز جائے گا ہم لوگ راستہ میں جانے پڑے گا بہت رہا ہے پانی ہمرا گھر میں تو پانی سامان گیا ہے پانی گوز گیا ہے گوز گیا ہے لگاتار بارش تو دے ہی رہا ہے کتنا دین سے دے رہا ہے بارش ابھی تو ندی کا پانی بھی بڑھ گیا بارش سے دیتے رہنے سے تو پڑا پانی یہ سب ڈوب جائے گا یہ سب نیچے آئے جائے گا پانی کا نیچے ڈکشن اور پوروطر کی طرح ہی اکتر بھارت کی پہاڑی لاکے بھی بھاری بارش کے چلتے مشکلوں کا سامنا کر رہی ہیں کیدار گھاٹی میں زوردار بارش ہونے سے کیدارنات ہائیوے بند کرنا پڑا دراصل روی بار رات کیدار گھاٹی میں خوب بارش ہوئی برسات شروع ہوتے ہی کیدارنات ہائیوے کے ڈینجر زون سے بھوسکلت ہونا شروع ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے ہائیوے پر فاٹا کے نزدیک ڈولیا دیوی میں پہاڑی سے بھاری ماترہ میں ملوہ اور بولڈر آگیرے جس کے بعد سورکشہ کے لحاظ سے یاتریوں کو ہائیوے کے دونوں چھوڑ پر روک لیا گیا بعد میں بارش رکھنے پر ہائیوے کو واہنوں کی آباجاہی کے لئے کھولا گیا بھاری بارش کا اثر اتراخنڈ کے اترکاشی زیرے میں بھی دکھائی دیا اترکاشی کے گیانسو میں بھاری بارش کے چلتے گھروں میں پانی بھر گیا گنگوتری نیشنل ہائیوے سے لگے گیانسو میں سڑک کی پروٹیکشن بول کا ایک حصہ ٹوپنے کے چلتے نزدی کی پہاڑی سے بڑسات کا پانی سیدھے آبادی والے گھروں میں گھوز گیا اس کے چلتے لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا بھاری بارش کی وجہ سے دیش کے کئی لاکھوں میں پانی کے انپوٹ اور آؤٹکوٹ کا سنتولن اسی طرح گڑھ بڑھا گیا ہے پھلحال امید یہی ہے کہ موسم کی اس منمانی کے بیچ لوگ ضروری سابدھانی بڑھتیں گی بیورو ریپورٹ گوڈ ڈیس ٹوڈے موسم اپنے اصلی رنگ میں آیا تو دیش کے کئی لاکھوں کا حال بدرنگ ہو گیا اب تک اتر اور پور اتر کے کئی علاقے تو بار کی مار جھیلی رہے تھے لیکن ہم دیش کے کئی دوسرے علاقوں سے بھی ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر گجرات میں ان دنوں جل تانڈو مچا ہوا ہے جونہ گر سے لے کر نفساری اور سورت تک زندگی پانی پانی ہو چلی ہے لیکن اسی جل تانڈو کے بھی ایچ آپریشن زندگی لگتار جاری ہے دیکھ یہ ریپورٹ گجرات میں مونسون کے بادل ایسے ٹوٹ کر برس رہے ہیں کہ کئی شہروں میں زندگی پانی پانی ہو گئی ہے بادلوں کی منمانی کا یہ موسم راج کے کئی زلوں میں سافدھانی کا دور لے کر آیا ہے گجرات کے جونہ گڑھ سے آئی ان تصویروں کو دیکھ بارش اور بادل کا پرکوک ایسا ہے کہ بھاگی ردی کو اپنے بھال پر دھارن کرنے والے مہادیو سویم آکن تھ جل میں ڈوبے ہیں جونہ گڑھ میں پچھلے کئی دنوں سے زبردست بارش ہو رہی ہے جس کے چلتے کئی علاقوں میں بار جیسے حالات بن گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جونہ گڑھ کے ویساو دار میں 6 انچ اور مناؤ دار میں 9 انچ بارش ہوئی ہے گر جنگل اور ویساو دار میں ہوئی باری بارش کی وجہ سے علاقے کی میگھل ندی میں گفان آ گیا ہے جس کے چلتے 6 فیت کا شیب لنگ جل مگن ہو گیا ہے سدھے شور مندر کے نزدیک ستھاپی 6 فیت کے شیب لنگ کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا ہے جیسے میگھل ندی مہادیو کا جلا بشی کرنے اتر آئی ہو اسی طرح سے جون آگر کے مناؤ در میں ہوئی 9 انچ بارش سے رسالہ ڈیم اور خارو ڈیم اوور فلو ہو گئے ہیں آس پاس کے لاقوں میں کمر تک پانی بھر گیا ہے لگتار بارش کی چلتے دام ادر کن اور نرس سرو بھی چھلپ اٹھے ہیں یہ تصویریں گجرات کے امریلی سے آئی ہیں امریلی کے زافراباد میں میگھوں کی زبردست مہربانی ہوئی ہے کئی گھنٹوں ہوئی لگتار بارش کے چلتے زافراباد کے کئی گاؤوں میں پانی بھر گیا ہے امریلی کے بڑھے را ہیمل کڑیالی رویسا اور ناگی شری گاؤں میں کھیت پانی سے لبالب ہیں تو وہی شہری لاکھوں میں بھی بھاری بارش کے چلتے گھڑنوں تک پانی بھر گیا ہے مونسون کی منمانی کی بیچ کچھ یہی حال گجرات کے بھوٹاد زلے کا بھی ہے بھاری بارش کے چلتے بھوٹاد کی گلیاں ڈری ہو گئی راج کوٹ میں لگتار بارش کا دور جاری ہے زلے کے الگ الگ علاقوں میں پچھلے دو دنوں سے پانچ سے آٹھ انچ تک بارش ہو چکی ہے کھیت پانی میں ٹوٹ چکے ہیں وہی سڑکوں پر گھٹنوں تک پانی کی چادر بہ رہی ہے زلے کے کئی گاؤں میں بارش کے چلتے ستھان پریشاسن الٹ پر ہے گجرات کے ولسار میں بھی زور دار بارش کے کارن کئی علاقوں میں جل بھراؤ ہو گیا ہے ایک تو بھاری بارش اوپر سے جل نکاسی کی ویوستہ ٹھپ ہونے شہر کے نچلے علاقوں میں پانی بھر چکا ہے ایسے حالات میں پانی سے لبالب بھری سڑکوں کے بیچ سے گاریا نکال لوگوں کے لئے چنو کی بن گیا ہے تو وہیں شہر کے کئی اندر پاس پانی بھرنی کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہے بطا دی دکشنی گجرات کے کئی حصوں میں پچھلے 48 گھنٹوں سے بھاری دوگ کچھ یہی حال گجرات کے کچھ کچھ میں پچھلے دو دنوں سے مسل دھار بارش ہو رہی ہے لگتار پانی برسنے سے شہر کے نچلے علاقوں میں پانی بھر آیا ہے گجرات کے جام نگر میں بھی بادلوں کی خوب مہربانی ہوئی ہے جہاں بھاری بارش نے جام نگر بھاروچ سورت نوساری ولساڑ دادرنگر ہوئیلی میں دیا گیا ہے اور دے ٹو میں صرف ولساڑ اور دادرنگر ہوئیلی میں دیا ہے اور سور آسٹر اینڈ کچھ میں دیکھتے ہیں دے ون میں جو ویری ہیوی دیا گیا ہے وہ بھاروش بھاون نگر میں دیا گیا ہے اور آپ جامنگر اور آپ کا پور بندر میں رکھا گیا ہے راج کوٹ میں رکھا گیا ہے مواصل ویبھاگ کے مطابق گجرات میں بادلوں کی منمانی کا یہ دور فیلحال تو یہ جاری رہنے والا ہے ایسے میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ گجرات کے لوگ اس جل تانڈو کے بیچ تمام ساوڈھانیا برت کر اپنی اور اپنوں کی سرکشہ کا پورا خیال رکھے جونہ گڑ سے بھارگوی جوشی اور سورت سے سنجے 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 راٹھول کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ ڈیز ٹوڈ آپ کو بتا دے کہ مونسون کے بادل پورے دیش مچھا چکے ہیں کئی راجیوں میں پارش کا سلسلہ جاری ہے اور کئی راجیوں میں اس کو لے کر الارڈ بھی جاری کیا گیا ہے مونسون کی مہربانی کے کارن لوگوں کو گرمی کے تپر سے کافی راحت ملی ہے وہیں آواجاہی میں دکت بھی ہو رہی ہے لہٰذا سابدھانی برطنے کی سلاح دی جا رہی ہے آسمان میں بادل چھماجم برسا ایسا لگ رہا ہے جیسے دن میں ہی ہو گئی رہا یہ تصویریں تو لکھناؤ کی ہیں لیکن ایسا ہی ماحول اب کمو ویش پورے دیش میں دیش کے ہر کونے میں ان دنوں مونسون کی مہربانی بارش کی چھڑی لگ رہی ہے اور موسم خوش گوار ہو رہا ہے کئی جگہوں پر تو ایسی بارش ہوئی جس کے کارن لمبے سمیے سی تبتی تھرٹی کو تاراوٹ مل جائے بیہار کی راجدھانی پٹنا میں مہز ایک مونسون گجرات اور راجستان میں آگے بڑھ رہا ہے راجستان میں بھی اگلے چار پانچ دن بھاری بارش کے آثار مہراشت میں بھی سوڑ دار بارش ہوئی ہے مدھے پردیش اتر پردیش میں بھی اچھی بارش کی خبر ہے وہیں بیہار اور پوروطر کے راجیو میں بھی بھاری بارش کے آثار بنے ہوئے موسم کے جانکاروں کی مانے تو راجدھانی دلی اور آسپاس کے علاقوں پر بھی مونسون کی مہربانی بنی رہی دلی میں رویوار کو 9 ملیمیٹر بارش ہوئی اور ادھ سام 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 37 رگری کے آسپاس درچ کیا گیا دلی اور آسپاس جل بھراب سے نپٹنے کے انتظام کی جا رہی ہے mcd اور ndmc نے اپنے کرمچاریوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے اترکت کرمچاریوں اور مشینری کی تیناتی ان علاقوں میں کی جا رہی ہے جہاں پانی بھرنے کی سمجھتیا پیدا ہوتی ہے ndmc کی ڈر ccd وی کیمروں سے چوبیس گھنٹے جل بھراب پر نظر رکھی جائے اٹھلیسٹ تین دن کافی زیادہ ایکٹیو ہیں جس کے لیے ہم نے پورا پنجاب حریانہ اس کے بعد اتر پردیش بیہار ان دنوں میں heavy to very heavy rainfall they require more than 12 centimeter rainfall activity رہے گی انسیر ڈلی کے لیے ہم آنے والے دنوں میں جی expect کر رہے کہ تین دن جہاں بھی heavy rainfall activity ہو سکتے ہے ادھر دکشن بھارت میں کرناٹک کے کلبورگی میں بھی رویوار کو بارش کی چھڑی لگی اسے سفر میں کچھ پریشانی بھلے ہی ہو لیکن کل ملا کر لوگ موسم کے بدلے مجاز سے خوش ہی نظر آ رہے ہیں اور ماحول کا مزہ لیتے دکھ رہے بیورا ریپورٹ good news today موسیقی